اگر آپ کسی طرح کی تیاری کرتے ہیں اور آپ ان کی پرپیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ شورٹ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپفل ثابت ہوگی اقبال اٹھاسو ستتر میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو اٹھاس میں ان کی وفات ہو گئی تھی محمد اقبال پنجاب کے ایک مشہور شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ان کے بزرگوں کا سلسلہ کشمیر سے ملتا ہے یعنی وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ کہاں کے رہنے والے تھے وہ کشمیر کے رہنے والے تھے آگے لکھتے ہیں ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اقبال نے ابتدائی دالے مولوی میر حسن سے حاصل کی ایٹی نائنٹی تھری میں انٹرنس پاس کیا ایٹی نائنٹی سیون میں لاہور کے گورنمنٹ کاللز سے بیئے کیا اس کے بعد کہتے ہیں دو سال بعد ایٹی نائنٹی نائن میں ایم اے کیا مزید تعلیم کے لیے انیس سو پانچ میں یورپ گئے اب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے الگ الگ جگہ پر تعلیم حاصل کی اس کے بعد جو ہے وہ یورپ چلے گئے وہاں ڈائریکٹری اور بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی واپس آ کر لاہور میں وقالت شروع کی یعنی پیشے سے کیا بن گئے وکیل بن گئے آگے لکھتے ہیں کچھ عرصے تک یہی ان کا ذریعہ ہے معاشرہ یعنی کہ اسی کے ذریعے انہوں نے اپنی انکم کی ہے یہ اسی سے مطلب یہ جوب کری انہوں نے مختلف عوقات میں برطنیہ جرمنی سپین فرانس فلسطین افغانستان وغیرہ کے سفر بھی کیے الگ الگ ٹائم پر کبھی کہیں کبھی کہیں جا کے وہ گھوم پھر کے بھی آتے رہے ٹھیک ہے وہ سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے انہیں سرگرمیوں نے ان کی شائری میں بڑا تنوو پیدا کیا تنوو کا مطلب وہ در ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر کہیں کچھ کہیں کچھ شائری کی بدولت ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی لاہور میں ان کا انتقال ہوا ٹھیک ہے پیدا کہا ہوئے سیال کورٹ میں وفات کا بھائی لاہور میں ٹھیک ہے آگے آجائے اب لکھتے ہیں اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شائر ہیں یعنی اقبال کیا ہے شائر کے ساتھ فلسفی شائر ہیں ٹھیک ہے ان کا مشرقی اور مغربی فکر کا مطالعہ بہت وسیع ہے انہوں نے مشرقی اور مغربی دونوں جگہں کی مطالعہ کیے ٹھیک ہے قدیم اور جدید علوم پر گہری نظر رکھتے تھے یعنی ان کی جو نظر تھی وہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ صرف مارڈن خیالات کو اپنائے یا صرف ایشین پیریٹ کو مان کے چلے یعنی انہوں نے نئے اور پرانے دونوں کو ایک ساتھ رکھا دونوں کی اچھائیوں کو آپٹ کیا اور جو برائیاں تھی انہیں کیا کر دیا چھوڑ دیا ان سے درگزر کیا ٹھیک ہے لکھتے ہیں انہوں نے بیس میں صدی کے ذہین معاشرتی اور اخلاقی مسائل جو بھی ذہنی ذہنی دماغی طور پر معاشرتی طور پر یا اخلاقی طور پر جو بھی مسائل تھی ان سب کا جائزہ لیا ہے نا اقبال کی فکر کہ بہت سے پہلو آج کی تہذیب کو سمجھنے میں معاون ہیں یعنی کی مطلب انہوں نے جو فکر اپنی دی جو انہوں نے فلسفہ اپنا دیا اس کو اگر آپ سامنے رکھتے تو آج کی بہت ساری پہشانیاں بہت ساری مشکلوں کا سولوشن آپ نکال سکتے ہیں خودی ٹھیک ہے عمل عش زماؤ مکہ عبر اختیار کے موضوع پر اقبال کے اشار ہماری استعمائی فکر کا حصہ بن چکے ہیں وہ جتنے بڑے مفقر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے ٹھیک ہے فارسی انگریزی اور اردو میں اقبال کی نظم اور نصر کا زخیرہ بکھرا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کی اردو شائری کے مجموعے یہ ہیں انہوں نے چار اردو شائری کے مجموعے لکھے جس میں پہلا کیا ہے بانگیدار آپ بھی دوسرا کیا ہے بال جبریل تیسرا کیا ہے زرب کلیم اور چوتھا کیا ہے ارمان حجاز ٹھیک ہے یہ تینوں ان کے اردو میں ہیں جبکہ یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہیں ٹھیک ہے اب لکھتے ہیں روح عرضی آدم کا استعمال کرتی ہے یہ بال جبریل سے لی گئی ایک نظم ہے ٹھیک ہے تو چلیے امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوا اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں جیسے آپ کا ذوق اور شوق ہو گیا ساقینہ ہو گیا خزرہ ہو گئی اور بچپن میں جو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب پڑھتے تھے جیسے پہاڑ اور گلہری ہو گئی یا ہم جو پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا قومی ترانہ ہو گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمالے ہیں بھی آپ آگے پڑھیں گی تو امید کٹیو امبال کے بارے میں آپ لوگوں کو سارے چیزے کے لیے ہو گئی ہوں گی